سلام علیکم معزز دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو انٹی ایس پیسٹی ٹیس کینسلیشن پر جو ہے انٹی ایس کا موقع آ گیا ہے انٹی ایس کی جنم سے بیان آ گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوستو کیوں کہ پیشاورڈسٹی کوٹ نے انٹی ایس پیسٹی ٹیس کو جو ہے تمام صبح میں کینسل کر دیا تھا اور پیسٹی جاری کیا تھا کہ انٹی ایس اس کو دوبارہ تیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ کنڈک کرے اس پر انٹی ایس کا موقع جو ہے وہ واضح موقع سامنے آ گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستو تو ہمارے ساتھ رہے ہیں تو دوستو انٹی ایس کو پیسٹی پر اعتراضات سالیسین نے خود اقرار کیا ہے کہ ٹیسٹی شروع ہونے سے پہلے لیک نہیں ہوا تا انٹی ایس کے مطابق پیسٹی غیر منصفانہ سی آسی مداحلت کی وجہ سے ہمارے حلاب جو ہے وہ آیا ہے یہ انٹی ایس کا کہنا ہے دوستو آگے کہہ رہے ہیں کہ جب ثبوت ہی نہیں ہے اور ٹیسٹ وقت سے پہلے لیک نہیں ہوا ہے تو پھر ہم ٹیسٹ دوبارہ کیوں لے سالیسین کو تیسرا پوائنٹ یہ بھی دیا تھا کہ آیا اس ٹوہنڈڈ نائنٹی روپی پر امیدوار سے دوبارہ ٹیسٹ لینا چائز ہے جو کہ سالیسین نے اس پوائنٹ کو بھی واضح نہیں کیا ہے یہ انٹی ایس کا دوسرا پوائنٹ ہے دوستو انٹی ایس کے مطابق ہائی کورٹ سے بھی پیسلہ یہی آ سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم لڑیں گے اور اپنے حق کے لیے سپرنگ کورٹ تک بھی جائیں گے دوستو یہ انٹی ایس والوں کا بیان ہے معزوز ناظرین انٹی ایس والے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں دوستو اور ٹیسٹ کو دوبارہ کنڈک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے وزیر تعلیم نے جو ہے اپنے بیان میں بار بار کہا ہے کہ اگر انٹی ایس کو کنڈک نہیں کریں گے تو ہم اس کو ایٹا کو دیں گے لیکن جو کچھ بھی کر لیکن ٹیسٹ جو ہے جل کنڈک رہیں کیونکہ کنڈی ایس کا تقریباً نو دس مہینے ضائع ہو چکے ہیں دوستو اب واقعی انٹی ایس کو روکنے کا اگر کیس دوبارہ کورٹ میں گیا تو پھر ہم امیدوار بھی بار میں گئے ہیں وزیر تعلیم سے گزارش ہے کہ اگر اعلانات سے پرزد ملی تو انٹی ایس کے ساتھ مذاقعات کر کے ٹیسٹ جل سے جل دوبارہ جو ہے منعقد کریں دوستو مزید اپ ڈیٹ اور نیوز کے لیے ہونے ساتھ رہیں